اسلام علیکم مرحمت اللہ و برکاتہ ہوں کیا حال ہے امید ہے آپ سب اللہ پاک فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے تو آج میں سپیشل ویڈیو ان دوستوں کے لئے بنا رہا ہوں جن کے ساتھ میرا رابطہ تقریباً ایک ڈیڑھ سال سے نہیں ہو سکا اور ان کا میرے پاس نمبر تھے وہ بھی ڈیلیٹ ہو گئے ڈیلیٹ کیا ہوئے کہ میرے پاس موبائل تھا تو موبائل کی کچھ خرابی کی وجہ سے جو ہے نا وہ نمبر چلے گئے آپ کو پتہ ہے آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے تو کچھ نمبر جی میل میں تھے اور کچھ نمبر موبائل میں جو موبائل میں تھے وہ تو ختم ہو گئے جو جی میل میں تھے وہ تو ریکاور ہو گئے چلو خیر تو آج میں ویڈیو اس لئے بنا رہا ہوں کہ ان دوست سے جو ہے نا میں معذرت چاہوں گا کہ میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا کچھ پیریڈ میرے آج سے چل رہا تھا یعنی کچھ مشکل وقت چل رہا تھا جس کی وجہ سے نہ میں ان سے رابطے میں نہیں ہو سکا یا رابطہ نہیں کر سکا تو اس کے لئے میں ان سب دوست اسے معذرت چاہتا ہوں دوسری بات میں آپ کو ریزن بھی بتا دیتا ہوں ریزن یہ تھا کہ میں جب سعودیہ میں تھا تو میں چھٹی پر جانے والا تھا جو پہلے میں دوسری کمپنی میں تھا تو جب چھٹی جانے والا تھا تو وہ ایک کامہ میرا رینیون ہی کر رہے تھے جب میں نے چھٹی کا بولا کہ آپ ایک کامہ رینیون کر دو تو ان نے بولا کہ چلو ٹھیک ہے میں ہم ایک کامہ رینیون کر دیتے ہیں تو ساتھ میں ایک کامہ رینیون کر دیا اور پیسے بھی نہیں دیا اور بولا کہ آپ تناظر لے جاؤں اور جو سعودیہ رب میں جان رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں کا جو پروسس ہے وہ کیا ہوتا ہے اگر کفیر بول دے کہ بھی میں نے آپ کو اپنے پاس کام پر نہیں رکھنا تو پھر بندہ کچھ نہیں کرتا لازمی دوسری بندے کے پاس نکل کفالہ کرنا ہونا پڑتا ہے پھر وہ میں نے نکل کفالہ کروایا اس کے بھی پیسے لگے اور جو کامپنی کے پاس بکایا جاتے تو انہوں نے بولا کہ آپ جو ہےنا چلے جاؤں ہم جو ہےنا آپ کو بعد میں جو ہےنا پیسے ٹرانسفر کر دیں گے تو اللہ بھلا کرے ان کا اکامہ ترینیو کر دیا نکل کفالہ بھی دے دیا پیسے انہوں نے بولے تھے کہ ہم آپ کو بعد میں دے دیں گے تو کسی دوسرے بندے کے سامنے جو ہےنا کروا دیا کہ آپ بھی اس کو جو ہےنا پیسے ٹرانسفر کر دینا تو ساتھ ساتھ میں ان کو کال بھی کرتا رہتا تھا لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا پیسے نہیں دیے چلو خیر اللہ بھلا کرے قیامت والے دن اللہ پاک تو حساب لے گا نا دوسری کمپنی میں تناسل کروایا تو وہاں پر کام شروع کیا کام کرتا رہا الحمدللہ تو پھر یہاں سے جو آنا میں چھٹی گیا تو آپ کو پتہ ہے جب چھٹی گیا تھا تو اس وقت کرونا چل رہا تھا کرونا چل رہا تھا کرونا کی وجہ سے جو ہےنا تو میں تو چھٹی گیا ہوا تھا پاکستان تو وہاں پر چلو میں نے کہا بھی تو مسئلہ نہیں ہے تو مسئلہ تقریباً جو ہے نا ڈیرھ دو مہینے کے بعد شروع ہو گیا ڈیرھ دو مہینے کے بعد جو ہے نا وہ فلائٹ جو ہے نا وہ پوری دنیا کی فلائٹ جو ہے نا وہ بند ہو گئی چلو بھئی تو اس کے بعد جو ہوا کیونکہ اکامہ بھی ختم ہونے والا تھا تو پھر سب یہ سوچ رہے تھے کہ یار آ کے کیا ہوگا کیونکہ کمپنیوں کمپنیاں تو کیسے وہ جو ہے نا ویزا رینیو کریں گی یا کریں گی یا نہیں کریں گی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن شکریہ سعودی حکومت کا تو انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ جو جو کسی بھی ملک کا بندہ جو ہے نا سعودی عرب سے چھٹی پہ گیا ہوا ہے جو ویزے پر ہے تو اس کا جو ہے نا رسپونس بیلٹ جو ہے نا وہ حکومت ہے وہ ایٹومیٹک جو ہے نا وہ اکامے رینیو ہوتا رہے گا جب تک یہ کرونا کا مسئلہ چل رہا ہے تو شکریہ سعودی حکومت کا تو وہ ایٹومیٹک اکامے ہمارے جو ہے نا رینیو ہوتے رہے تو وہ ایک ٹینشن ختم ہو گئے چلو بھئی کوئی بات نہیں ہے اکامہ جو ہے نا وہ رینیو ہو رہا ہے ہمیں ہمیں پرابلہ نہیں ہے اور ہمارا جو ہے نا ویزا جو ہے نا وہ ضائع نہیں ہوگا یا خراب نہیں ہوگا تو اکامہ رینیو ہوتا رہا اور ہم پاکستان میں جو ہے نا انجوائے کرتے رہے الحمدللہ اور بہت عرصے کے بعد پہلی دفعہ اتنا اچھا اور وقت میں نے جو ہے نا پاکستان میں گزارا اور اتنا ٹائم یعنی تقریباً میکسیمم گیارہ سے ساڑھے گیارہ مہینے میں پاکستان میں رہا ہوں یعنی چھٹی تو میں سعودیہ سے ایک ڈیڑھ مہینے کے لیے گیا ہوا تھا تو وہاں پہ میں جا کر تقریباً گیارہ ساڑھے گیارہ مہینے میں پاکستان میں رہا ہوں اور بہتی پرسکون بچوں کے ساتھ رہا ہوں اور الحمدللہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور جتنا بھی شکر کروں میں تھوڑا ہے یہاں پر میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کیونکہ جب کرونا چل رہا تھا تو کاروبار بھی بند ہو گئے تھے انسان بیٹھ کر کتنا کھا لیتا ہے یعنی اس کے پاس جو جمع پونجی ہوتی ہے وہ کتنا کھا لے گا ایک مہینہ دو مہینے تین مہینے چار مہینے چھے مہینے زیادہ تو نہیں کہا سکتا نا اگر ساتھ میں فیملی ہو تو خیر الحمدللہ میرے کچھ دوست ایسے بھی ہیں تو انہوں نے بولا کہ ٹینشن نہیں لینی آپ جو ہے نا وہاں پہ وقت گزارو چھوٹیاں گزارو اور انشاءاللہ جو ہے نا ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اور جیسا میرے دوستوں نے مجھے بولا سعودیہ میں بھی اور پاکستان میں بھی تو انہوں نے مجھے سپورٹ کیا جو کہتے ہیں نا کہ دوست ہمیشہ جو ہے نا جو بولتے ہیں نا وہ کر کے دکھاتے ہیں وہ آپ نے تو اکثر فیلموں میں دیکھا ہوگا ڈراموں میں دیکھا ہوگا لیکن میرے ساتھ ریال ہوا جو میرے ساتھ دوستوں نے سعودیہ میں بھی آئے اور پاکستان میں بھی آئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ ٹینشن نہیں لو آپ سکون سے ایزی ہو کے آپ چھوٹیاں گزارو اور انشاءاللہ جو ہے نا وقت جو آنا چلتا رہے گا اور آپ کو کوئی پریشانی ہو تو ہم ہے نا ٹینشن نہیں لینے تو الحمدللہ اللہ پاک ان کا بھلا کرے اللہ پاک ان کو عجر دے میں تو عجر نہیں دے سکتا اللہ پاک یہ عجر دینے والا ہے تو بس یہی ہے کہ اچھے دوستوں کا انتخاب کرنا چاہیے ہمیشہ اچھے دوست رکھنے چاہیے اور یہاں میں میں ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا کہ میرے کچھ ایسے دوست بھی تھے کہ اللہ پاک ان کا بھلا کرے تو انہوں نے مرے ساتھ ایسے سلوک کیا کہ جیسے میں جو ہے نا ان کا کوئی دشمن ہوں میں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا انہوں نے میرے ساتھ جو بھی کیا سو وٹیور چھوڑ دے اللہ پاک ان کو ہدایت دے اللہ پاک جو ہے نا مجھے سبر دے تو میرا بہت سارا نقصان ہوا تھا تو خیر وہ تو نقصان بھی اللہ پاک پورا کرنے والا ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک نے مجھے دے رہا ہے اتنا الحمدللہ تو اہستہ اہستہ میں ریکاور کر رہا ہوں اور ریکاور کر پی لوں گا خیر کوئی بات نہیں تو تقریباً میں گیارہ ساڑھے گیارہ مہینے کے بعد پھر ایک آس امید لگی کہ ہاں بھئی اب آپ جو ہے نا سعودی عرب جا سکتے ہیں تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر اپلائی کرنے لگے تو پتہ چلا کوئی افریقہ جا رہا ہے کوئی دوبائی کے ذریعے جا رہا ہے کوئی امان کے ذریعے کوئی کہاں سے کوئی کہاں یعنی دوسرے ممالک سے نا وہ یہ تھا کہ آپ لازمی دوسرے ممالک میں جا کر پندرہ دن بیس دن اٹھارہ دن جو ہے آپ نے وہاں پہ رہنا ہی ہے یعنی پاکستان سے جب فلائٹ چلے گی تو دوسرے ملک میں آپ جاؤ گے ویزا لگوا کر وہاں پہ آپ کسی ہوتل میں دس دن پندرہ دن اٹھارہ دن یعنی مختلف پیکج تھے تو میکسیمام جو پیکج تھا وہ کام سے کام پندرہ دن اور اٹھارہ دن کا تھا وہ آپ نے لازمی ادھر رہنا ہے اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ سعودیہ جو ہے نا واپس آ سکتے ہیں ویسے نہیں جا سکتے تو میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تو گیارہ ساڑھے گیارہ مہینے پاکستان گزارنے کے بعد پھر میں جو ہے نا اپلائی کیا تو میرا جو ویزا لگا تھا نا امان کا لگا تھا تو میں ویزا لگوا کر امان میں چلا گیا وہاں پہ جو ہے نا میں نے تقریباً میکسیمم جو ہے نا اٹھارہ دن ہم نے ادھر قیام کیا اٹھارہ دن قیام کرنے کے بعد جو ہے نا پھر ہم ادھر سے ہمارے ٹیسٹ ہوئے کرونا کے تو الحمدللہ اللہ پاک فضل و کرم سے وہ بھی کلیر ہو گئے تو پھر ادھر جو ہے نا پاکستان سے ہم بھائی ائر گئے امان ٹھیک ہے نا پھر امان سے جو ہم نے ہم بس کے ذریعے جو جو ویزا ہمارا لگا ہوا تھا امان کا تو وہ اس میں ایسے ہی لکھا ہوا تھا کہ آپ ادھر سے بھائی ائر جائیں گے پاکستان سے امان پھر امان سے بھائی بس آپ جائیں گے سعودیہ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر ہم ادھر پندرہ اٹھارہ دن قیام کیا پھر اس دن جو پھر ہم بس کے ذریعے جو ہے نا امان کی چیک پوائنٹ سے پھر سعودیہ کے چیک پوائنٹ سے ہمارا ادھر جو ہے نا خروج لگا یعنی انٹری اور انٹری ہوتی ہے نا وہ لگی پھر ہوا نا الحمدللہ جو ہے ہمارا تقریب بڑھنا دو دن کا سفر تقریب بڑھنا ایک دن ایک رات کا سفر رہا بس میں تو پھر ہم جو ہے نا دوسرے دن جو ہے نا جدہ میں پہنچے تھے تو پھر وہاں سے جو ہے نا ہماری کمپنی کے جو ہے نا ہمارے دوست ہیں ہمارے پیارے بھائی بھی ہیں بہت ہی انسان ہے بہت ہی عزت کرتے ہوں میری بھی تو وحید بھائی وہ آئے تھے مجھے جدہ سے لینے کے لیے اپنی گاڑی میں تو وحید بھائی کے ساتھ میں جدہ سے پھر مکہ آیا تو الحمدللہ خروافیت سے میں پہنچ گیا تھا مکہ میں پھر کمپنی کا کام ہے تو ہم کام کر رہے ہیں ہمارا کام ٹیلی کام کا ہے جیسے آپ میری ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں تو بات جو کرنے کا مقصد تھا جو میں دوستوں کو بتانا تھا کہ جو مجھ سے ناراض ہیں جو شروع میں میں نے بات کی تھی ٹاپک اس بات پہ کہ میرے دوست کچھ ناراض ہیں جن میں نے ریزن بھی بتایا تھا کہ میرا جو ہے نا اس وجہ سے جو ہے نا ان کے نمبر مجھ سے چلے گئے یا ڈیلیٹ ہو گئے یا موبائل خراب کی وجہ سے ختم ہو گئے تو میں ان دوستوں سے مذرد چاہوں گا کہ میں ان سے رابطے میں نہیں رہا تو انشاءاللہ میں ابھی ان سے رابطہ کروں گا اور میں ویڈیو کے ذریعے میں ان سے معذرت کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے دل میں کوئی بات رکھی ہوئی یا اگر آپ مجھ سے ناراض ہیں تو پلیز آپ جو ہے نا مجھے نظرانداز کر دیں ماف کر دیں کیونکہ اتار چڑھاؤ زندگی میں آتے رہتے ہیں تو مجھے بھی دھکھ ہے کہ میں رابطہ نہیں کر سکا ان کو بھی تکلیف ہوگی کہ وہ ہم سے رابطہ ہی نہیں کر رہا بات نہیں کر رہا تو پلیز آپ نظرانداز کر جیئے کہ میں مذرد چاہوں گا آپ سے آپ سب سے جن جن دوستوں سے میرا رابطہ نہیں ہوا میں ان سب دوستوں سے جو ہے نا مذرد چاہوں گا تو میری ویڈیو دیکھنے کے بعد جو ہے نا آپ پلیز دل میں جو ہے نا وہ بات بالکل نہیں رکھنی کہ ہم بھی ہم نے ان کو جو ہے نا ناراض ہیں پلیز آپ ناراض نہیں ہونا کیونکہ یہ سب کچھ دنیا میں رہ جائے گا سب کچھ ختم ہو جائے گا اس دنیا میں بس وہ اللہ پاک کی ذات باق ہے وہ باقی رہے گی اللہ پاک اگر انسان گناہ کرتا ہے تو گناہگار ہوتا ہے غلطیاں ہوتی ہیں جھوڑ بولتا ہے کوہتائیاں کرتا ہے جو بھی تو اللہ پاک کے در پر انسان جاتا ہے تو وہ بھی اللہ پاک ماف کر دیتے ہیں تو ایز ای ریکویسٹ اٹھا آپ دوستوں سے میں بار بار دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی دوست مجھ سے ناراض ہے کوئی دل میں بات ہے تو پلیز آپ نظرانداز کیجئے اور میں ماذرات چاہوں گا ان سب دوستوں سے جن سے رابطہ نہیں کر سکا اور انشاءاللہ جو ہے نا میں کوشش کروں گا کہ آپ سے میں رابطے میں رہوں گا انشاءاللہ تو جیسے جیسے نمبر میرے پاس دوستوں کے آ رہی ہیں تو میں ان سے جو ہے نا رابطہ کر رہا ہوں تو انشاءاللہ جو ہے نا میں نمبر جو ہے نا میں ویڈیو میں منشن کر دوں گا کہ یہ میرا واتس اپ نمبر ہے تو اگر میرے دوست جو ہے انہوں نے میری ویڈیو دیکھی ہے تو وہ یوٹیوب پر تو وہ آ کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ ان کی ناراضگی ختم ہو جائے گی تو اپنا اور اپنا دوستوں کا بہت خیال کیجئے گا پھر بھی میں یہ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر مجھے بولنے میں کچھ غلطیاں ہوئی ہوگی یا کچھ بولنے میں ایسے کچھ انسان بھول جاتا ہے کوئی بات آگے پیچھے کہہ دیتا ہے تو پلیز وہ نظر انداز کیجئے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بہت سارا اپنا خیال رکھے گیا دعوں میں یاد کریے گا اور ہمیشہ سب کے لئے اچھا ہی سوچا کریں تو اللہ پاک آپ سب کا حامی و نصر ہوں اللہ حافظ